جنگ و جدل سے تباہ حال ملک کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے پانی کی اہمیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ المتصالات میں فرماتے ہیں اور ہم نے زمین میں مضبوط اونچے اونچے پہاڑ رکھ دئیے اور ہم نے اس میں سے میٹھا پانی پلایا اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملایا اور ایک طرف پانی میٹھا خوشگوار اور دوسرا تلخ بد مزا ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنائی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں سورہ الامبیاء میں ہم نے ہر جاندار پانی سے تخلیق کیا اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہمارا دین بار بار ہمیں پانی کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے زیاغ کو ہمیشہ منع فرماتا ہے انسانی تاریخ قواہ ہے کہ اس ملک پہ سکندر اعظم سے لے کے انگریز اور پھر سوپر پاور امریکہ نے بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی غیور عوام نے ان کو مار بگایا افغانستان یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہمیشہ دشمن کو اپنے سرزمین سے مار بگایا اس کے غیور عوام نے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار بن کر ہر آنے والی طاقت کا مقابلہ کیا چاہے وہ سکندر اعظم ہو یا امریکہ ہو طالبان اب اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں اور یہ ایک ایسی نہر بنانے لگے ہیں جو کہ افغانستان کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی یہ نہر پورے افغانستان کی خوراک اور ذرات میں اس کو خودکفیل بنا دے گی ذرعی جناس کی پیداوار انسانی بقا کے لئے بہت ضروری ہے اور حل ملک کی یہی خواہش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خوراک پیدا کرے افغانستان جب یہ نہر بنا لے گا تو یہ اپنے ذرعی شعبے میں مکمل طور پر خودکفیل ہو جائے گا افغانستان کا زیادہ تر رکبہ پہاڑی اور سنگلاخت چٹانوں پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زمین جو ہے بلکل سہرہ کی طرح ہے کیونکہ یہاں پر بارش بہت ہی کم پہت ہوتی ہے اس وجہ سے کوئی بھی فصل یہاں پر اگ نہیں سکتی طالبان بغیر کسی بیرونی مدد کے خود ہی ایک نیر تعمیر کر رہے ہیں جس کا نام ہے کوش ٹیپا کے نال یہ نیر افغانستان کے شمال میں تعمیر کی جا رہی ہے دریائے آمو کے پانی کا رخ موڑنے کے لئے اس نیر کو تعمیر کیا جا رہا ہے یہ نیر دو سو پچاسی کلومیٹر لمبی ہوگی اور تقریباً ساڑھے پانچ ہیکٹر سیرائی علاقے کو سرسبز و شادہ بنا دے گی یہ افغانستان کے صوبے پلک سے شروع ہوگی اور فریاب صوبے میں ختم ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کا یہ جو آمو دریا ہے یہ چار ممالک سے سنٹرڈیشیا کے ہوتے ہوئے گزرتا ہے یعنی کہ تاجکستان، اصبیکستان، ترکمانستان اور افغانستان یہ سنٹرل ایشیا کا ایک بڑا دریا ہے جس سے یہ نیر نکالی جا رہی ہے اس منصوبے سے افغانستان ذریعی لحاظ سے ایک خود کفیل ملک بن جائے گا اور دنیا بھی حیران ہے کہ کیسے طالبان بغیر کسی بیرونی مدد کے اتنا بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ایک سو کلومیٹر سے زیادہ نیر انہوں نے خود تعمیر کر بھی لی ہے بغیر کسی جدید مشینری اور بغیر کسی ترقی آفتہ و مالک انجینئر کے اتنا بڑا منصوبہ دیکھ کے پوری دنیا حیران ہے اور یہ منصوبہ دوہزار اٹھائیس میں مکمل ہونا ہے لیکن جس رفتار سے کام اس پہ جاری ہے امید ہے کہ یہ دو سال پہلے ہی مکمل کر لیا جائے گا اس منصوبے کے مکمل ہونے کے بعد افغانستان مکمل طور پر ایک ذرعی ملک کی حسیت سے ابرے گا اور خوراک کی کمی جس سے یہ ملک ہمیشہ سے متاثر رہا ہے وہ بھی اس ملک میں ختم ہو جائے گی اور یہ خود کفیل اور طاقتور ملک کی حیثیت سے یہ دنیا کے نقشے پہ ابرے گا ملک کی حسیت سے یہاں موسیقی